اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مو فید ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامی اخلاق تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل کا جو آئیکن اس کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر نہیں آنے والی ویڈیو کو نوٹفیکیشن سب سے پہلے آپ لوگ امیتا رہے چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں ناظرین آج میں آپ لوگوں کی خدمت میں رزق کے حوالے سے دولت کے حوالے سے ایک عمل لے کر حاضر ہوا ہوں انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ آج کا یہ عمل جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اگر آپ یہ رات کے وقت کر لیا کریں تو انشاءاللہ پھر دیکھیں کہ آپ کے گھر میں آپ کے پاس کتنی دولت آنا شروع ہو جائے گی ناظرین آپ سب جانتے ہیں کہ آج کل گزارہ بہت مشکل ہو گیا ہے صبح سے شام تک بیل کی طرح ہم لوگ پستے ہیں محنت کرتے ہیں لیکن پھر بھی دو وقت کی روٹی پوری نہیں ہو پاتی کیا کریں اتنا کچھ کرنے کے باوجود بھی گھر کا خرچہ نہیں چلتا خرچے بہت بڑھ چکے ہیں بہت پریشانی ہیں سمجھ نہیں آتا کہ کیا کریں کیا نہ کریں اس طرح کے بہت سے جملے ہمیں اکثر سننے کو ملتے رہتے ہیں اور بہت کم لوگ ہی ایسے ملتے ہیں جو اپنی آمدنی پر خوشی اور اتمنانی کا اظہار کرتے ہیں ناظرین جو لوگ لاکھوں کروڑوں کی آمدنی کے باوجود بھی یہ رونا رو رہے ہوتے ہیں کہ ایک فیکٹری سے کام نہیں چلتا دو فیکٹریوں ہونی چاہیے ایک مکان سے کام نہیں چلتا ایک گاڑی سے گزارہ بہت مشکل ہے دو دو ہونی چاہیے اور جن پر اپنی دولت میں اضافے کا شاک اور جنون سوار ہوتا ہے ناظرین اس میں کبھی کمی نہیں آتی بلکہ ہر آئے دن اضافہ ہی ہوتا رہتا ہے اور اس کی جو حوص ہے وہ آئے دن بڑھتی چلی جاتی ہے کہ اگر ایک چیز ہے تو وہ سوچتا ہے کہ دو ہونی چاہیے اسی طرح بس وہ دولت کے پیچھے لگا رہتا ہے اور پریشانی اس کا پیچھا نہیں چھوڑ دی اور وہ سکون میں نہیں رہتا ناظرین ان لوگوں کا معاملہ تو کچھ اور ہے لیکن اگر کوئی ضروریات کے حصول میں واقعی سنجیدہ ہے جو چاہتا ہے کہ صرف اس کی ضرورت ہی پوری ہو تو وہی اس کے لئے کافی ہے تو ایسے لوگ سکون میں رہتے ہیں اتمنان میں رہتے ہیں اور ہر حال میں وہ خوش رہتے ہیں اور اللہ پاک کا شکریہ ادا کرتے ہیں ناظرین مالی پریشانیوں کی جو سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے وہ مال میں بے اتیادی اور حلال کمائی کے حصول اور حرام سے بچنے کی فکر اور احتمام کا نہ ہونا یعنی جو لوگ حلال نہیں کماتے حرام کماتے ہیں وہ بھی اپنی مالی پریشانیوں میں مقتلہ رہتے ہیں اور جو لوگ حرام سے بچنے کی بلکل بھی فکر نہیں کرتے بلکہ بڑے فقر کے ساتھ بتاتے ہیں کہ آج ہم نے یہ کر دیا آج ہم نے وہ کر دیا اور وہ ہوتا حرام کام میں ہیں تو وہ لوگ بھی پریشانیوں میں مقتلہ ہی رہتے ہیں ناظرین رزق حلال کے حصول کی جو فکر و کوشش ہے وہ فرض میں آتی ہے جیسا کہ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حلال حاصل کرنے کی فکر و کوشش فرض کے بعد فریضہ ہے یعنی یہ بھی ایک فرض ہے حلال رزق حاصل کرنا اور پھر دوسری طرف سچائی اور امانداری کے ساتھ روزی کمانے والوں کے لیے بھی ہمارے پیارے آقا نے خوش قبری سنائی آپ نے فرمایا کہ پوری سچائی اور امانداری کے ساتھ کاروبار کرنے والا تاجر نبیوں اور صادقوں اور شہیدوں کے ساتھ ہوگا ناظرین حرام روزی کا جو انجام ہے وہ آخرت میں تو سب جانتے ہی ہیں اس کا انجام آخرت میں ملے گا ہی لیکن دنیا میں بھی انسان حرام رزق کے ذریعے برکت سے محروم ہو جاتا ہے اور اس کے علاوہ بھی وہ بہت نقصان اٹھاتا ہے انسان ظاہری آنکھ سے دیکھ کر یہ سمجھتا ہے کہ اس کی ضروریات مال سے پوری ہوتی ہیں لیکن مال جتنا زیادہ ہوگا ضروریات بھی اتنی ہی جادہ اور آسانی سے پوری ہوں گی حالانکہ حقیقت میں ہماری ضروریات مال سے نہیں بلکہ اس برکت سے پوری ہوتی ہیں جو ہمارے مال میں اللہ تعالی نے عطا فرمایا ہوتا ہے اور یہ برکت رزق حلال سے حاصل ہوتی ہے ناظرین یہ برکت کا جو معفوم ہے جس پر واضح ہو جائے اور اگر اس کی حقیقت دل میں بیٹھ جائے تو اس کا دھیان کبھی حرام رزق کی طرف نہیں ہوگا وہ ہمیشہ رزق حلال کو ہی دنیا اور آخرت میں ذریعہ نجات سمجھے گا ایک چھوٹی سی مثال آپ لوگوں کو دے کر انشاءاللہ پھر آگے اپنے عمل کی طرف بڑھتے ہیں یہ مثال آپ لوگوں نے لازمی سمجھنے کی کوشش کرنی ہے پھر دیکھیں کہ انشاءاللہ آپ کو برکت کی بھی سمجھ آ جائے گی اور حلال اور حرام رزق کی بھی سمجھ آ جائے گی ناظرین فرض کریں کہ ایک شخص نے دن بھر میں سو روپیا کمایا کھانے پینے کا کچھ ضروری سمان لیا گھر میں آ کر بچوں کو بھی کچھ پیسے دیے اور کچھ بچا کر بھی رکھ دیا سب گھر والوں نے ہسی خوشی کھایا پیا اللہ کا شکریہ ادا کیا اور سکون کی نیند سو گئے یہ میں اس شخص کی بات کر رہا ہوں جس نے صرف سو روپیا کمایا دوسری طرف کسی نے دن بھر میں ایک ہزار روپیا کمایا سارا دن بھی پریشانی میں گزرا گھر آیا تو بچہ بیمار تھا اس کو لے کر ڈاکٹر کے پاس گیا کرایا فیض دوائی وغیرہ یہ ساری رکم خرچ ہو گئی اور وہ ہزار روپیا لگ گیا بلکہ کسی سے پیسے ادھار لینے پڑ گئے بھاگ دور اور تکلیف الگ اور رات بھی پریشانی میں جاگ کر گزری یہی برکت اور بے برکتی کا فرق ہے ایک طرف سو روپے ایک طرف ایک ہزار روپے ناظرین سو روپے گنتی کے لحاظ سے تو بہت کم ہے لیکن اس میں اللہ تعالی نے برکت عطا فرمائی جس کی وجہ سے ضروریات بھی پوری ہو گئی اور کچھ بچت بھی ہو گئی اور سکون اور اتمنان نصیب ہوا جبکہ ہزار روپے گنتی کے لحاظ سے سو روپے سے زیادہ ہیں لیکن بے برکتی کی وجہ سے اس رقم سے نہ تو ضروریات پوری ہوئی نہ سکون ملا اور نہ ہی اتمنان ملا ناظرین برکت کا مطلب یہی ہے کہ تھوڑی سی چیز سے زیادہ فائدہ حاصل ہو جانا رزق حرام میں مبتلا ہونے کی ایک اور بڑی وجہ ہے کہ بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ بات بیٹی ہوتی ہے کہ حلال روزی سے گزارہ ممکن نہیں خاص کر آج کے دور میں اکثر یہ سننے کو ملتا ہے یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ لوگ بغیر کسی ڈر اور خوف کے یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ رزق حرام میں مبتلا ہونے کی جو بڑی وجہ ہے وہ یہی ہے اس وجہ سے ہم مبتلا ہوتے ہیں کہ حلال روزی سے گزارہ نہیں ہوتا حلال روزی سے بہت مشکل گزارہ ہوتا ہے اس لئے ہم اس طرح کی ہیرہ فیری کرتے ہیں نابطول میں کرتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں لوگ کو دھوکہ دیتے ہیں رشوت لیتے ہیں دیتے ہیں یہ سب اس لئے کرتے ہیں تاکہ جادہ سے جادہ آمدنی میں اجافہ ہوتا چلا جائے ناظرین آمدنی میں تو اجافہ ہوتا چلا جائے گا لیکن جو ابھی آپ کو مثال سے میں نے آگاہ کیا کہ جتنا مرضی کمالیں جب تک برکت نہیں ہوگی تو چاہے وہ حرام کی پیسے سے ایک لاکھ روپے بھی دن کا کما لیا کریں اور برکت نہ ہو تو اسے پتا ہی نہیں چلے گا کہ ایک لاکھ روپے کہاں گئے حالانکہ ڈرنا چاہیے ایسے کام کرنے سے مرنا بھی ہے اس دنیا میں نہیں رہنا اللہ پاک ہم سب کی مغفرت فرمائے اور ہمیں رزق کے حلال حاصل کرنے کی توفیق اتا فرمائے ناظرین اللہ پاک کا ارشاد ہے وہ زمین پر کوئی چلنے فرنے والا نہیں مگر اس کا رزق خدا کے ذمہ ہیں وہ جہاں رہتا ہے اسے بھی جانتا ہے وہ جہاں سوپا جاتا ہے اسے بھی جانتا ہے یہ سب کچھ کتاب روشن میں لکھا ہوا ہے اللہ پاک ہمیں حلال کمانے کی توفیق اتا فرمائے اور جو لوگ حرام روزی کماتے ہیں اللہ پاک ان کو ہدایت اتا فرمائے ناظرین رزق میں برکت اور اضافے کے حوالے سے اللہ پاک کا ایک بہت پیارا اسم مبارک لے کر آپ لوگ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ اگر آج کا یہ عمل کر لیا جائے گا اور انشاءاللہ رات کو سونے سے پہلے نماز ادا کریں عشاء کی نماز ادا کریں اس کے بعد جب آپ اپنے بستر پر جائیں تو سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں اس کے بعد دروش شریف پڑھیں جتنا آپ پڑھ سکیں ایک بار یا دو بار یا تین بار پڑھیں پھر اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے اللہ پاک کا یہ اسم مبارک نبہ مرتبہ آپ نے پڑھ کر پھر سونا ہے اور وہ اسم مبارک ہے یا ملیکو یا ملیکو کو آپ نے نبہ مرتبہ پڑھ کر اور اس کے بعد آخر میں پھر دروش شریف پڑھ کر آپ نے دونوں ہاتھوں کو اپنے چہرے پر پھر لینا ہے یہ عمل آپ نے کر کے سونا ہے انشاءاللہ آج سے ہی یہ عمل شروع کریں روزانہ یہ عمل کر کے سویا کریں پھر دیکھیں دن با دن دولت میں اجافہ ہوتا چلا جائے گا اور اللہ پاک اتنا رزق قطع فرمایا کہ آپ کے گھر میں جتنے بھی لوگ ہوں گے سب لوگ رزق سے مالا مال ہو جائیں گے ناظرین اس عمل کو آپ نے خود بھی کرنا ہے اور اپنے گھر والوں کو بھی کہیں کہ نماز لازمی ادا کیا کریں اور خاص کر عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد جب آپ سونے لگیں تو سونے سے پہلے نبہ مرتبہ یا ملیکو پڑھ لینا ہے اور یہ عمل آپ نے روزانہ کرنا ہے انشاءاللہ پھر دیکھیں جیسے جیسے آپ یہ عمل کرتے جائیں گے آپ کے روزگار میں آپ کے رزق میں اتنا ہی اضافہ ہوتا چلا جائے گا میں امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ہماری ویڈیو آپ لوگوں کے لئے بہت زیادہ فائدہ من ثابت ہوگی اگر ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک کرنا مت بھولیں چین کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ پیل آئیکن والے پٹن کو دبا دیں چلیے اپنی اگلی ویڈیویں ملتے ہیں تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ